بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائک دعا فرماتے اسی طرح جنگل کے کچھ ہیرن بھی سلام کرنے اور زیارت کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی وہ ہیرن جب یہ خوشبو کا توفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہیرنوں کے دوسرے گروہوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے ہو وہ بولے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے انہوں نے اپنا رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہیرنوں کا دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں چنانچہ وہ بھی چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے واپس آ کر وہ متعجیب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے تم گئے تو خوشبو ملے اور ہم گئے تو واپس ویسے ہی آ گئے کچھ نہ ملا تو پہلے گروہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے اور تم گئے تھے صرف خوشبو لینے کی نیت سے تمہاری نیت درست نہیں تھی اللہ والوں کے پاس نیک نیت ہے اسیے حاضر ہونے میں کچھ ملتا ہے اگر کسی شخص کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے اللہ والوں کی عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس لئے انسان کو ہمیشہ اچھی نیت رکھنی چاہیے جس شخص کے پاس اگر اچھی نیت ہے تو اسے دیر سے ہی سہی لیکن ملتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لمبا قد آدمی بنایا تھا ان کے سر پر بہت گھنے بال تھے ان کا قد ایسے تھا جیسے کسی خجور کا درخت ہو جب انہوں نے اس درخت کو چکھا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے ان کے سطر نظر آنے لگے وہ جنت میں دوڑتے پھرتے تھے پھر ایک درخت میں ان کے بال اُلج گئے یہ اس سے چھڑانے لگے تو اللہ پاک نے ان کو پکارا اے آدم علیہ السلام کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں اے رب کریم میں شرمندہ ہوں اپنی خطا کی وجہ سے شرمندہ ہوں حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا کی وجہ سے اتنے روئے کہ آپ کے آنسوں سے چھوٹے چھوٹے چشمیں پیدا ہو گئے اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ندامت کی شرمندگی سے آپ کی گریہ زاری سے آپ کی عبدیت کو پختہ فرما کر اس درجے تک پہنچایا جس درجے تک تاج و خلافت عطا ہونا علم الہی میں تجویز ہوا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک روتے رہے یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسوان کی طرح نگاہ نہ کی فرشتہ آپ کی زیارت کے طالب ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا کیا سبب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب فرمایا اس لغزش کے باعث میں سر اوپر اٹھانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں پیارے اسلامی بہن بھائیو ذرا غور کیجئے قیامت کے روز گناہوں کے باعث جو حال ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور سر چھکائے ہوئے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد تین سو سال تک روئے اور لغزش ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا قیامت کو قیامت کے 벌 Ronے محسوس کرتا ہوں گے زش super